شیخ محترم رمضان کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ یہ بہت بدیح چیز ہے یعنی واضح چیز ہے کہ جب چاند نظر آئے تو روضہ شروع ہو جاتا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سوم لرؤیتہی وفترو لرؤیتہی کہ روضہ بغیر چاند دیکھے رمضان کی روضے کی شروعات نہیں ہو سکتی البتہ کبھی کبھی ایسا معاملہ آتا ہے بدلی ہو گئی تو اب کیا کریں اس حدیث پر عمل کیسے ہو؟ جی شک میں اس سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ چاند کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ چاند کتنا موٹا ہونا چاہیے کتنا بڑا ہونا چاہیے گول ہونا چاہیے یا ایک دن کا ہونا چاہیے دیکھیں اس میں کوئی تحدید نہیں ہے یہ ہے کہ اس دن کا چاند نظر آنا چاہیے یعنی چاند دکھنے کے اوپر ہے اور اگر چاند نظر نہیں آئے تو اس کے لئے بھی شریعت میں اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُئمُ لِرُؤِتِهِ وَفْتُرُوا لِرُؤِتِهِ فَإِنُ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَقْدُرُوا شَعْبَانَ فَلَاثِينَ یا فَقْدُرُوا عِدَّةَ فَلَاثِينَ تو اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روضہ چاند دیکھ کر کے رکھو اور روضہ چاند دیکھ کر کے توڑو اگر بدلی آ جائے کبھی ایسا کہ چاند نظر نہ آئے تو شعبان کے تیس دن مکمل کر لو اگر یہ تیس دن مکمل ہو گئے تو اس کے بعد اگلا جو دن ہے وہ رمضان کا ہے یہ کب ہے؟ جب چاند نظر نہ آئے اور اگر چاند تیس ہی میں نظر آ گیا تیس ہی شعبان کو تو اگلا دن وہ رمضان کا ہے